السلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریفیں وزات پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہیں اور ہماری ہرانے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بہت خوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہیں آج سوپر سنڈے ہے آج ایک اور انتخابی مارکہ ہے پاکستان تاریخ انصاف نے اسے ایک اور انتخابی مارکے کا نام دیا ہے اکیس اپریل صبح تقریباً آٹھ بجے کے قریب سے پولنگ کا وقت شروع ہوا اور لوگوں کی بڑی تعداد ووٹ دینے کے لیے نکلنا شروع ہوئی ہے مختلف علاقوں سے مختلف رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں لیکن ایک تو انٹرنیٹ سروس بند ہے اور دوسرا جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کارکنان کی پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی ہے کل کتنے ہلکے ہیں میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے اصل خبر کیا ہے یہ تمام چیزیں میں شیئر کروں گا کپتان کا سنامی کیا فارم سنتالیس کے نرگے سے باہر نکل پائے گا معاملہ فارم پنتالیس کی حد تک رہے گا یا پھر اس دفعہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جو عوام چاہے گی اس حق کے تحت ان کو مل رہی ہوں گی یعنی ووٹرز ڈرن آؤٹ اتنا زیادہ ہوگا کہ دو نمری شاید نہیں ہو پائے گی یہ تمام ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ یو ای ٹی کے اندر کیا ہوا ہے کون سا ہلکے کو یو ای ٹی لگتا ہے ہوسٹلز کے سٹوڈنٹس کو کیوں نکالا گیا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا یہ آپ کے سامنے رکھوں گا پاکستان آج تقریباً دو سال پہلے رشیہ کے ساتھ آئل ڈیل کرنے جا رہا تھا اب ہمارا پڑوسی ملک اس کے اوپر پاکستان کو کیا تانے دیتا ہے نرندر موڈی نے کیا تانے دیئے اس کے اوپر حامد میر نے کس طرح حکومت اور عرباب اختیار کو آنے ہاتھوں لیا اس کی ڈیٹیلز کیا ہے یہ ڈیٹیلز بھی شیئر کروں گا اس کے علاوہ مولانا فضل رحمان صاحب درد سر بن گئے ہیں حکومت وقت اور عرباب اختیار کے لئے وہ درد سر کیوں بنے ہیں یہ ڈیٹیلز شیئر کروں گا اس کے علاوہ کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ پاکستان میں فلسطینیوں کے حق میں اتجاج کرنے کے اوپر کسی خاتون کو گرفتار کیا جائے یہ بھی پاکستان میں ہو گیا ہے اور بوششا بی بی کی جو رپورٹس ہیں وہ آگئی ہیں میڈیا کیا پروپیگیٹ کر رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کیا کلیم کرتی ہے یہ تمام ڈیٹیلز شیئر کروں گا اس کے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھ رہا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا دیجئے گا ٹریول کر رہا ہوں مکمل ویلوگز آپ تک نہیں پہنچ پا رہے اس کے باوجود طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے چیسٹ انفیکشن ہوا ہوا ہے پھر بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو انشاءاللہ بہت جلد یہ روٹین میں ساری چیزیں واپس آ جائیں گی لیٹ می گیٹ بیک ٹو مائی ہوم فرسٹ اس کے بعد انشاءاللہ رکھتے ہیں ٹوٹل جو ٹاپ سوری ٹوٹل جو ہلکے ہیں ان کی میں تعداد بتا دیتا ہوں چار قومی اسمبلی کے ہلکے ہیں ہلکہ نے ایک سو بتیس یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں بڑا ضروری ہے تاکہ جو ووٹرز نہیں جانتے ان کو پتہ بھی چل جائے اور وہ فوراں اپنے ہلکوں میں پہنچے اور بائی الیکشنز میں اپنے جو مطلوبہ امیدوار ہے اس کو کامیاب کریں چاہے وہ کسی کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہوں زمن انتہابات میں قومی اسمبلی کے چار ہلکے ہیں نے ون تھرٹی ٹو نے ون نائنٹین نے فورٹی فور نے ایٹ جو نے ون تھرٹی ٹو ہے یہ کسور کا ہے اس میں محمد حسین ڈوگر صاحب پی ٹی آئے کو امیدوار ہے نے ون نائنٹین یعنی ایک سو انیس میاں شہزاد فاروق کا ہے عباد فاروق کے بھائی ہیں ان کا ہلکہ ہے انتخاب نشان گھوڑا ہی ہے نے فورٹی فور فیصلہ نے فورٹی فور ڈیرہ اسماعیل خان اس کے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا نام ہے فیصل امین خان اور یہ گھوڑا ان کا انتخابی نشان ہے این اے ایٹ باجوڑ گل زفر خان یہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں انتخابی نشان گھوڑا ہے زمنی انتخابات جو پی ایس کے ہیں یعنی پروینشل اسمبلی کے ہیں زمنی انتخابات میں ٹوٹل اس میں بارہ ہلکے ہیں پنجاب کے پی ایس ففٹی فور ناروال یہاں سے اویس قاسم خان ہے پی ٹی آئے کے پی پی تھرٹی سکس وزیر آباد ٹو فیاض چٹھا ہے پی پی تھرٹی ٹو گجرات فور چودری پرویز علائی ہے پی پی ٹوئنٹی ٹو طلا گنگ چکوال نسار احمد ہیں ان کا بھی انتخابی نشان گھوڑا ہے پی پی نائنٹی تھری بھکر سکندر احمد خان ہے پی پی وان تھرٹی نائن اجاز بھٹی شیخ پورا پی پی وان فورٹی سیون لاہور محمد خان مدنی پی پی وان فور نائن حافظ جشان لاہور پی پی ٹو نائنٹی یہ بتانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کنٹیسٹ کر سکیں پی پی ٹو نائنٹی مہیو دین خان مہیو دین خوصہ ڈیرہ غازی خان سے پی پی ٹو سکسی سکر رہیمیر خان سمیلہ جٹ پی پی وان سکسی فور لاہور یوسف میو پی پی وان ففٹی ایٹ لاہور مونے سلائی اچھا زمن انتخابات کے پی کے اندر بھی ہو رہے ہیں دو حلقے ہیں پی پی نائنٹی ون کوہات داؤد شاہفریدی پی کے ٹو نائنٹی ٹو بجور گل داؤد خان انتخابی نشان پی ٹی آئی جس کے تحت کنٹیسٹ کر رہی ہے دیٹ ایس ہارس یعنی گھوڑا تو آپ کا جو پسندیدہ امیدوار ہے اس کو آپ ووٹ دے سکتے ہیں ٹرن آؤٹ جتنا میکشمم ہوگا اتنا فارم سنتالیس کا خدشہ کام ہوگا جو میں انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہوں حالات اس سے ذرا مختلف ہیں کچھ علاقوں میں گرفتاریاں ہوئی ہیں جیسے ون نائنٹین این اے ون نائنٹین بڑا امپورٹنٹ حلقہ ہے این اے ون نائنٹین جو ہے یہ میاں شہزاد فاروق کا لاہور کا حلقہ ہے یہاں سے کارکران کو گرفتار کیا گیا ہے یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے صبح صبح ان کارکران کو گرفتار کیا گیا ہے اچھا یو ای ٹی لاہور کے بوائز ہوسٹلز کو خالی کیوں کرایا گیا اظر مشوانی صاحب اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں زمنیل ایکشن یو ای ٹی کے طلبہ کے لئے مسئبت بن گیا پی ٹی آئی سے وابستہ یوت کا خوف حلقہ این اے ایک سونیس لاہور میں واقعی یونیورسٹی اف انجنئنگ ان ٹکنالوجی کے ہوسٹلز خالی کرا لیے گئے کل رات کا ٹویٹ ہے اور یونیورسٹی نظامیہ نے بغیر کوئی وجہ بتایا ہوسٹل خالی کرنے کا نوٹس جاری کیا ہے ہفتہ اتوار کی نوٹین کی چھٹی کے ساتھ سوموار اور منگل کی بھی چھٹی دے دی گئی ہے کشمیر کے پی کے بلوجستان دور دراز عدلہ سے تعلق رکھنے والے طلبہ سخت پریشان ہیں ابھی ہم عید کی چھٹیاں گزار کر گھر سے واپس آئے اب ہمیں بغیر وجہ بتایا پھر چھٹیاں دے دی گئی ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا جانا ہے کہا نہیں جانا ہے یہ بھی خوف تھا کہ ہوسٹلائٹ جو ہیں سٹوڈنٹس یہ نکل آیا اور انہیں ووٹ ڈال دیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا اچھا اب آ جاتے ہیں آگئی جی مس غریدہ فاروقی نے ایک ٹویٹ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا بڑا امپورٹنٹ ہے غریدہ فاروقی کہتی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے قتل کے جھوٹے بے بنیاد اور ڈھونگی الزامات کا تو میڈیکل رپورٹوں میں کھل کر پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ شوکت خانم اسپتال کی آر لینے کی کوشش کیوں کرتے ہیں سنیے گا شوکت خانم اسپتال کی آر لینے کی کوشش کیوں کرتے ہیں کیونکہ اسپتال انتظامیہ اور ڈاکٹرز ان کے اشاروں پر چلتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر سازشی بیانی اور تھیوریز کو گھڑنے اور فروغ دیتے ہیں اب وقت آگیا ہے کہ حکومت چوکت خانم اسپتال کو ٹیک آور کر لے اسپتال کے انتظام سنبھال لے اور اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی کھوج لگا لے جو اسپتال کی آر میں ہوتی ہیں ہمارے ہاں جو سب سے اچھے پروجیکٹس ہوتے ہیں فلاہی پروجیکٹس عوام کیلئے بنایا جاتے ہیں اور عوام کی فلاہ اور بحبود کیلئے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں ایک طرف حکومت پنجاب صرف اپنی تشہیر کے لیے ائر ایر ایمبلنس کا ڈھونگ رچا رہی ہے دوسری طرف ایک پروجیکٹ ہے جو پچھلے پچیس سبی سال سے چل رہا ہے اور زکاة کے اوپر چل رہا ہے عوام کے پیسے کے اوپر چل رہا ہے خود عمران خان کو اس سے کچھ نہیں ملتا اس پروجیکٹ کو اس طرح تارگٹ کرنا سیدھا سیدھا اس بات کا غماز ہے کہ آپ دل میں بغض رکھتے ہیں پتہ نہیں یہ محترمہ لکھے ہوئے ٹویٹس کو پڑھتی بھی ہوں گی یا نہیں پڑھتی ہوں گی لیکن میں بطور جنرلسٹ دیکھیں جنرلسٹ کی کوئی پلٹیکل ایفیلیشن نہیں ہوتی وہ رائٹ اور رانگ میں سے رائٹ کو چوز کرتا ہے اور رانگ کو اپوز کرتا ہے کسی وقت میں رائٹ کو ہی ہوتا ہے اس وقت کی سب سے جو بڑی حقیقت ہے وہ نائنصافی ہے جو پاکستان کے پولٹیکل ورکر کے ساتھ اور عوام پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس میں پی ٹی آئی سب سے بڑی وکٹم ہیں تو ہم رائٹ کے ساتھ کھڑیں ہیں شاکت خانم حضرت پتال اتنا نیٹ ان کلین پروجیکٹ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اگر کبھی وسیعت کروں جو کہ اس کو وسیعت ہی سمجھا جائے کہ اگر میں کسی ادارے کو اپنے آگنز دونیٹ کرنا پسند کروں گا مرنے کے بعد تو وہ شاکت خانم حضرت پتال ہوگا اگر میں اپنی کل کمائی جتنی بھی محنت کی میری کمائی ہے ساری زندگی کی بطور سیلریڈ پرسن جتنی بھی ہے وہ میں دونیٹ کرنا چاہوں اپنے مرنے کے بعد تو شاکت خانم کو کروں گا اور میں کر رہا ہوں میں کروں گا یا پھر میرا ایک چھوٹا سا آف نیج ہے پاس دیٹ سیٹ مطلب یہ لائلیٹی توورڈز دو پیپل اف پاکستان ہے ناٹ توورڈز عمران خان یا اس کے پروجیکٹس تو اس کا ذرا ادراک ہونا چاہیے مانتے ہیں ہم کہ بڑا مشکل ہوتا ہے دنیا میں سروائب کرنا لیکن اتنا بھی بھی کیا بندہ تھلے لگ جائے اب آ جاتے ہیں آگے جی آگے چلتے ہیں انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ پاکستان کو کیا تانے دے رہا ہے ذرا یہ نرندر موڈی کے دو سٹریٹمنٹس چیک کر لیجئے تیل کی خریداری کا فیصلہ ہم نے ملک کی مفاد میں کیا یعنی انڈیا نے رشیہ سے پیٹرول ٹریڈ کا جو فیصلہ کیا وہ انڈیا کے حق میں کیا کئی ممالک کی صورتحال خراب ہو گئی ہے کئی دیوالیاں ہو گئے ہیں یہاں تک کہ ہمارا ایک پڑوسی آٹے کے لیے ترس رہا ہے جو کہ پہلے دہشتگردی پھیلاتا تھا آگے وہ کہتا ہے کہ جنرنیلوں کے تمگے دیکھو تو جیسے ساری دنیا فتح کر کے آئے ہو اور اوقات یہ ہے کہ نہ ایران سے سستہ تیل لے سکتے ہیں نہ روس سے اتنی بڑی فوج کا قوم اچار ڈالے جن کی سوائے پلاتوں کے کوئی دلچسپی نہیں ہے نرندر موڈی ہم تو موڈی کے مو پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے سچی بات یہ یہ تھرڈ کلاس سکیٹمنٹ کو جتنا ڈسکریڈٹ کیا جائے کام ہے لیکن کیا کبھی ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے کہ آل سے دو دھائی سال پہلے ایک شخص جب رشیہ کے ساتھ پیٹرو ٹریڈ کی بات کرتا تھا ہم نے اس کو کیا تھوڑی سی بھی اہمیت دی جب اس شخص نے بطور وزریعظم رشیہ کا وزٹ کیا ہم نے پاکستان میں اس کے خلاف کیا پروپیگیٹ کیا پھر اس شخص کے پیٹرو ٹریڈ کو آپ نے ڈسکارڈ کیا اس کے بعد جو انیس ماہی اٹھارہ ماہی حکومت آئی اس میں رشیہ کے ساتھ پیٹرو ٹریڈ کو آپ لوگ بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے رہے ہم وہ بھی نہ کر سکے ہم ایران کے ساتھ ٹریڈ بھی نہ کر سکے آج ہم پھر مہتاج ہیں آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹکنے کے لیے تو آپ کے پڑوسی بھڑے آپ کو تانے دیتے ہوں ہم ان کو تھوکنے کو تیار نہیں ہے لیکن ہماری اپنی جو غلطیاں ہیں کیا ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے اور کب تک ہم پڑوسیوں کے تانوں کے اوپر چلتے رہیں گے تھوڑا سا ہمیں اس کو پھر سوچ لینا چاہیے اگر ہم نہیں سوچ سکتے تو ہم پھر سوچ سے آری قوم ہیں جس کو پھر آگے پراغرس کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور پراغرس ہماری کیا ہے سوائے باتوں کے اس کے علاوہ ہماری کوئی پراغرس نہیں ہے حامد میر صاحب اس کے اوپر بڑے آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں عرباب اختیار کو حامد میر صاحب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ سب عرباب اختیار جن کے دلوں میں بھارت سے تجارت کا شوق مچل رہا ہے اور جو اچھل اچھل کر ہمسائیوں کو دوستی کے پیغامات دے رہے ہیں ان کے لیے موڈی کا پیغام کافی ہے جو پاکستانیوں کو تانہ دے رہا ہے کہ تم تو آٹے کے لیے مرے جا رہے ہو اور اس موڈی نے پہلے باجوا اور فیض کو بے وقوب بنایا اب وہ سیدھا آپ کا مزاق اڑانے پر آ گیا امید ہے دار صاحب کو موڈی کا تانہ سمجھ آ گیا ہوگا اور حامد میر صاحب کو یہ بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ امید ہے کہ عرباب اختیار کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگیا کہ اگر ہم پیٹرو ٹریڈ اپنے ایک فارمر پرائم منسٹر کے کہنے کے اوپر رشیہ کے ساتھ کر لیتے تو اب پاکستان میں پٹرول سستہ ہوتا اور اب اگر ہم ایران کے ساتھ افغانستان جیسا ہم ملک ایران کے ساتھ معایدہ کر چکا ہے ہم اگر وہ جو پیرڈائم شفٹ ہے اس کو قبول کرتے ہوئے ڈائکاٹومی کو توڑتے ہوئے ہم کسی طرح سے ڈیل کر لیتے ایران کے ساتھ پیٹرول کی تو شاید آج ہم وہ مسائل فیس نہ کر رہے ہوتے حکومت کو بڑی مشکلات کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت حکومت جو ہے وہ ہر لحاظ سے نرغوں میں ہے مولانا فضل رحمان نے کھڑا کر ڈالا ہے مولانا فضل رحمان صاحب کیا کہتے ہیں وہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ملک اسلام جمہوریت اور خوشحال معیشت کے لیے حاصل کیا گیا پچھتر سال میں تینوں یہ مقاصد حاصل نہیں کیا جا سکتے لیکن ان تینوں مقاصد میں راستے میں رکاوٹ ہمیشہ پاکستان کی اسٹابلشمنٹ رہی یہ مولانا صاحب بول رہے ہیں میں نے نوٹ بکھا میرا مود بنے یہ صرف اپنی آیاشی چاہتے ہیں یہ صرف اپنے نظام نظام پر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب بول رہے ہیں جناب اچھا پاکستان میں اتنے برے دن کبھی نہیں ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہو کہ پاکستان میں فلسطین کے حق میں نکالیا گیا مظاہرہ یا فلسطین کے حق میں نکالی گئی ریلی یا فلسطین کے حق میں اٹھایا گیا جھنڈا کسی کی گرفتاری کا مجمل ہے سینٹر مشتاق صاحب کی جو اہلیہ ہے وہ گجرہ مالا میں احتجاج کر رہی تھی فلسطین کے حق میں غزہ کے حق میں تو ان کو ان کے بچے سمیت گرفتار کر لیا گیا اب یہ پاکستان کی ایک نئی روایت ہے ایک نئی سوچ ہے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور پاکستان کی ریاض دیکھیں اگر پولیس گرفتار کر رہی ہے تو یقین ان کئی سے کوئی آرڈرز ہوں گے اور اگر آرڈرز یہ ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم کسی نئے پیرڈائم شفٹ کے اندر ہیں یا تو اس کو اناؤنس کر دیا جائے ایک طرف ہمارے کھلاڑی پی ایس ال کے فائنل جیتنے کے بعد فلسطین کے جنڈے لہر آ کر ان کو سینوں پر لپیٹ کر جو ہے نا وہ پورے گراؤن کا چکر لگاتے ہیں اور ایک طرف ہمارے ایک خاتون ایک سینٹر کی خاتون جو ہے ایلیا ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اتجاج کرنے کے لئے یہ فرق کیوں ہے اس فرق کو اب ختم کرنے کی ضرورت ہے آ جاتے ہیں انہی بوشہ بی بی کے ٹیسٹ کے اوپر کل سارا دن مینسٹری میڈیا یہ پروپیگیٹ کرتا رہا کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے بھی دو تین جگہ یہ خبر سنی میں نے کہا اگر کچھ نہیں ہے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن پھر میں نے پی ٹی آئی کا اوفیشل موقف دیکھا تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ بیریسٹر گوھر صاحب کہتے ہیں یہ ہر لحاظ سے مجرمانہ قابل مضمت اور قابل ناقابل قبول ہے جس کی شفاب تحقیقات ریاست کے ذمہ ہے دستور قانون اور بنیاد انسانی حقوق کی محافظ ادارہ پر لازم ہے کہ ایک جالی مقدم میں قانون کے خلاف ٹرائل کے ذریعے دی گئی سزا فوری محتل کرے بشابی کی فل فور رہائی کے حکمات سادر کرے یعنی پاکستان تحریک انصاف نے سیدھا سیدھا مورد الزام ٹھہرایا ہے ٹیسٹ کی رپورٹ آنے کے بعد تو اس کا مطلب ہے ٹیسٹ کی رپورٹ ذرا ڈیفرنٹ آئی ہے تو اس کو کون چیک کرے گا مینسٹریم میڈیا جو پروپیگیٹ کرتا رہا وہ کیا تھا ان دونوں میں فرق کیوں آ رہا ہے اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے آج جو ہے وہ قومی اسمبلی کے چار اور صوبہ اسمبلی کے چودہ اوورال ٹوٹل حلقوں کے اندر ضمن انتخابات ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو مشترکہ الیکٹورال سائن ہے that is horse یعنی گھوڑا اور صبح سے ہی جو turn out دیکھنے میں آ رہا ہے بڑی تعداد لوگوں کی باہر نکل رہی ہے جس وقت آپ vlog دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس وقت تک مزید updates آ چکی ہوں لیکن یہ بات اس وقت روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ تمام سیٹے یہ تمام حلقے پی ٹی آئے کے ہیں چاہے کوئی پٹھا بھی کیوں نہ ہو لے لیکن یہ بھی طے ہے کہ جب انٹرنیٹ سروس بند ہو جائے تو ذہن نشین کر لیجئے کہ دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا ہو چکا ہے اور یہ دھاندلا ہم نے پہلے بھی witness کیا ہے اس کے اوپر کوئی پہرہ اگر دے سکتا ہے تو وہ پاکستان کے عوام ہیں اس کے علاوہ یہ capacity یہ capability کسی کے اندر نہیں ہے تو عوام پاکستان اپنے اپنے حلقوں کے اندر زمنی انتخابات کے حوالے سے جو جو ان کے candidates ہیں جو ان کی پسند کی party ہیں ان کو vote دے turn out بڑھائیں تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ درست کون ہے اور غلط کون ہے باقی ایک بات تا ہے کہ اس عوام کے دلوں کی دھڑکن اڈیالا کے اندر بیٹھا ہوا ایک شخص جس دن اس نے ایک ہاتھ بھی اڈیالا کے جیل کے اندر سے باہر لہرائیا عوام کا سنامی نکل آنا ہے اور کوئی اگر یہ reality نہیں سمجھ پا رہا تو وہ احمدکوں کی جنت میں رہتا ہے vlog سے اتنا ہی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ڈیٹ یہ دعا میں یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ